جب ہم نصیب آمار بک فرانسک میڈیسان بھی نصیب آمار بک فرانسک میڈیسان ایسی اللہ، اللہ کوٹس اور ایوڈنس اندہ کوٹ تو اللہ، اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایلیوزیف ٹارم ہے ایلیوزیف ٹارم مطلعہ بہت زیادہ مشکل ٹارم ہے جس کی ڈیفنیشن نکالنا ایک بہت زیادہ مشکل کام تھا پر انہوں نے جو ہے اللہ کو دو سینس میں ڈیفائن کیا ہے ایک ہوتا ہے بروڈ سینس میں، ایک نیرو سینس میں ڈیفائن کیا ہے اگر ہم بروڈ سینس میں دیکھیں تو لوگ کیا ہوتا ہے؟ ایک رول آف ایکشن ہوتا ہے مطلب جو بھی ہم ایکشن کر رہے ہیں ان کے لیے ایک رول ہے وہ جو ہے رول ہر کسی چیز میں اپلائے کرتے ہیں مطلب ہر کائنٹس آف ایکشن پہ اپلائے ہوتا ہے ایدھر وہ اینیمیٹ ہو، مطلب وہ لیونگ کے لیے ہو یا نون لیونگ نون لیونگ جیسے کہ کسی بندہ نے چوری کر دی تو یہ تو نون لیونگ مطلب چیز اٹھائی نا تو ان کے لیے بھی ایک رول آف ایکشن بنا ہوا ہے یا ریشنل ہو یا ارائشنل ہو مطلب ریزنیبل ہو یا نون ریزنیبل ہو پر ان سب کے لیے ہم نے ایک رول آف ایکشن بنا دیا ہے رول بنا دیا ہے وہ ہے لو اب اگر ہم جو ہے نیرو سینس میں دیکھیں تو نیرو سینس میں لو جو ہے صرف یومن ایکشن پہ اپلائے ہوتا ہے صرف یومن ایکشن پہ اور اسے رول کو جو اسٹیبلش کرنے والا کون ہے ایک آثورٹی ہے ایک سوسائٹی ہے ایک کسٹم ہے کسٹم مطلب ہمارے رواج ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس بہت زیادہ رولز بنے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس آثورٹی جیسے کہ ہمارے پاس گورنمنٹ ہے کوئی رولر ہے تو یہ سب جو ہے لو بنائیں گے تو نیرو سینس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے لو مطلب لو جو ہے ریزن ہے اگر کوئی چیز ریزن نہیں ہے تو وہ لو نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس نیرو سینس میں ڈیفائن کیا ہے بروڑ سینس میں ہوئی کہ رول آف ایکشن ہے جو سارے کائنٹس آف ایکشن پہ اپلائے ہوتا ہے وہ اینیمیٹ ہو انینیمیٹ ہو ریشنل ہو یا ریشنل ہو اب لوگ کو جو ہے دو ایسوں میں ڈیوائیٹ کیا ہے دو ٹائپس میں ایک ہوتا ہے کومن لو اور دوسرا ہوتا ہے سٹیچو لو اب جو کومن لو ہوتا ہے وہ انڈریٹن ہوتا ہے مطلب کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا آن دا سپورٹ بنتا ہے جیسے کہ جج نے ایک ڈیسین بنا دیا ڈیسین دے دیا تو وہ کومن لو ہے اور وہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے بیس کرتا ہے اس پہ ڈیسین پہ آن دا سپورٹ ڈیسین پہ یا یوزیج کسٹم پہ یوزیج کسٹم پہ ایسے کہ جیسے آپ نے کرائیم پیٹرول میں دیکھا ہوگا کافی زیادہ اپیسوڈز میں کہ جو ایک گرل ہے اس کا ریپ ہو گیا ہے اب ریپ تو ہو گیا اب جس نے ریپ کیا اسی کے ساتھ اس کی میریش کروا رہے ہیں تو یہ بھی ایک لو ہو گیا مطلب گلت ہو یا صحیح ہو پر لو تو وہ لو ہے نا اس کی یوزیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا ڈیسین پہ اس کے کسٹم پہ مطلب اس کے رواج یہ ایسا تھا تو اس حساب سے یہ ہے اور کومن لاؤں موسٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ جج ہی بناتے ہیں یا انفورس کرتے ہیں اور کومن لاؤں کا یہ ہے کہ یونیورسل اپلیکیبیلٹی ہوتی ہے مطلب سارے دنیا میں یوز ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے سٹیچو لاؤں سٹیچو لاؤں جو ہے وہ کریمنل بھی ہو سکتا ہے اور سیویل لاؤں بھی ہو سکتا ہے سٹیچو لاؤں کو دو ایسوں میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک کریمنل لاؤں اور دوسرا سیویل لاؤں اب جو سٹیچو لاؤں ہے اسے بناتا کون ہے ایک گورمینٹ بناتی ہے ایک رولر بنا سکتا ہے اگر وہ جو ایک گورمینٹ بنا رہی ہے گورمینٹ کی لیجسلیٹیو بارڈیز بنا رہی ہے مطلب کورٹ سے جا کے بن رہا ہے تو وہ کیا ہے ایکٹ ہے پارلیمنٹ سے یا نیشنل اسی Let's Break سے بن رہا ہے تو وہ کیا ہے ایکٹ ہے پر ایک رولر بنا رہا ہے جیسے کہ ہمارے پاس رولر کونے پریزیڈنٹ ہے یا کوئی جیسے کہ ہٹلر تھا یا جو کوئی نیلس بیٹ وہ ایک لاو بنا رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک آرڈیننس ہے جیسے کہ ہمارے پاس پی ایم ڈی سی آرڈیننس آیا تو وہ ایک آرڈیننس ہوتا ہے تو جو گورنمنٹ بنا رہی ہے وہ ایکٹ ہے ایک رولر بنا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اوڈیننس ہے تو جو سٹیچو لوگ کی خاص بات کیا ہے یہ written form میں ہوتا ہے codified ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس constitution ہے ہماری ppc ہے پاکستان penal code ہے یہ سارا printed form میں بکس میں لکھے ہوئے title کے ساتھ لکھے ہوئے chapter subject سب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہیں statue law ہیں اور statue law جب بن رہا ہوتا ہے تو پہلے تو notice جاتا ہے کہ اس کو government کے پاس notice جاتا ہے اسے جو notify کرتے ہیں government کو اس کے بعد یہ جا کے publish ہوتا ہے book میں یا booklet کی form میں اب اس کی جو printed form ہوتی ہے جس کے ہمارے پاس ppc ہے یا ہمارے پاس constitution ہے پاکستان کی اس میں جو ہے chapters ہوتے ہیں title ہوتا ہے permeable ہوتا ہے parts ہوتے ہیں sections ہوتے ہیں جسے کہ 25a section ہو گیا یا chapters ہو گیا کہ بھئی یہ women rights کے لیے ہے یہ education کے لیے ہے یہ minority rights کے لیے ہے تو اس حساب سے باقی title permeable اور sections most important ingredients ہیں اب جو statue law ہے اسے دو اسوں میں divide کیا ہے ایک civil law ہوتا ہے دوسرا criminal law ہوتا ہے یہ بہت easy ہے سمجھنا اب جو civil law ہوتا ہے civil law ہماری basic rights پہ depend کرتا ہے basic rights جیسے کہ ایک گریب ہے اس کا جو ہے plot کسی نے قبضہ کر دیا plot پہ قبضہ کر دیا تو وہ court میں جائے گا کہ بھائی میرا جو ہے plot پہ قبضہ ہو چکا ہے آپ میری help کریں تو وہ court میں جائے گا تو اس میں کونسا law apply ہوگا civil law apply ہوگا یہ کسی کا matrimonial issue ہے کسی کا شادی کا issue ہے کسی کو divorce لینی ہے کھلا لینی ہے تو یہ میں civil issue ہے یا poisoning کا کوئی case ہے medical negligence کا case ہے industrial injury ہو رہی ہے یا landlord lands میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ civil law پہ depend کرتا ہے civil law میں آ جاتا ہے civil law میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے مافی نامہ دے سکتے ہیں یا اس کو کچھ پیسے بھر کے بھی دے سکتے ہیں civil law میں یہ ہوتا ہے criminal law میں تو ہمیشہ ہی آپ کو سزا ملے گی یا تو fine ملے گا یا تو death کی ملب پھانسی کی سزا ہو جائے گی پر civil law میں آپ کو مافی نامہ مل سکتا ہے یا آپ fine بھی دے سکتے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ آپ کو jail جانا پڑے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ civil law جو ہے نا کچھ individuals یا group of individuals پہ depend کرتا ہے کچھ لوگوں پہ جیسے کہ مطلب ایک انسان ہے ان کے دونوں کے درمیان جو ہے تنازو چل رہا ہے لینڈ پہ تو وہ دونوں کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو یہ individual کا personal مسئلہ ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے باقی جو criminal law ہوتا ہے criminal law پہ پوری community پہ اثر کرتا ہے نا جیسے کہ ہمارے پاس انگر شہر میں بہت زیادہ وہ ہو رہی ہیں کیا کہتے ہیں بہت زیادہ چوریاں ہو رہی ہیں تو یہ criminal law ہے crime ہے تو وہ تو ساری society کو خراب کر رہا ہے تو یہ پوری community کے لیے پوری society کے لیے ہوتا ہے اور criminal law جو ہے تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس law توڑا جاتا ہے law کے against کوئی work ہوتا ہے تو وہ crime ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس punish دی جاتی ہے fine دیے جاتا ہے جہر میں جایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ death ہو سکتی ہے اس کی مدب death بھی ہم اس کی سزا دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو criminal law ہے وہ ہماری society کو اپنی community کو better کرنے کے لیے ہماری government کو اچھا کرنے کے لیے اور ہماری community پہ apply ہوتا ہے پوری community کی betterment کے لیے اب جو statue law ہوتا ہے وہ change بھی ہوتا رہتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس constitution ہے ہماری پاکستان کی اس میں amendments آتے ہیں آپ نے سنا ہوگا 18th amendment آ گیا یا ایسا کچھ ہو گیا تو یہ سارے amendments آتے رہتے ہیں یا کوئی military ایسا آ گیا ہے tyrant آ گیا ہے جیسے کہ پروید مشہرہ یا یا خان ایوب خان انہوں نے سارے laws change کر دیا یا بریٹش والے آ گئے جیسے کہ فورن انویڈرز جیسے کہ بریٹش والے انڈیا میں آ گئے تھے تو انہوں نے اپنے laws دے دیئے اپنے book publish کر دیئے کہ بھئی اب ہمارے پاس جو law ہمارے law ہیں وہ ہی apply ہوں گے وہ ہی use ہوں گے تو انہوں نے سارے change کر دیا اس کے بعد یہ کیا ہوگا ہوا کہ بریٹش والے تو چلے گئے انڈیا سے اس کے بعد پاکستان انڈیا بھی بن گیا اب پاکستان والے کے پاس issue کہا تھے کہ پاکستان ایک مسلم country ہے تو ان کو جو بھی laws تھے وہ ان کو اسلام کی teaching کے accordingly ہی چاہیے تھے تو انہوں نے کیا کیا اسٹیچو لاؤں میں changes لے کے آئے وہ use تو وہی بریٹش لاؤں ہی کرتے ہیں پر اس میں کافی سارے changes لے کے آئے جو اسلامی teaching پہ اسلامی teaching کے accordingly تھیں تو مدب وہ جس صاحب سے کہہ رہے ہیں اور اس کے لاؤں اسلامی faith میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو sovereignty ہے وہ belong کرتی ہے کہ اس پہ almighty allah پہ belong کرتی ہے انٹائر sovereignty belongs to almighty allah تو یہ ہمارے پاس اسلامی faith ہے اور اس کے لاؤں یہ ہے کہ یہ principle جو ہے almighty allah والا کہ sovereignty belong کرتی almighty allah کے پاس تو وہ جو ہے objective resolution میں بھی کہا گیا اور اس کے لاؤں ہمارے پاس ایک constitution اسلامی republic اور پاکستان کی وہ جو ہے کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی laws بن رہے ہیں وہ اسلامی teaching کے accordingly ہیں یا نہیں ہے تو ان میں ان کو دیکھتی ہے یا ہمارے پاس constitution میں ہے ہی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی laws ہیں وہ اسلامی teaching کے accordingly ہیں اور اس کے لاؤں شریعت ordinance آیا تھا 1988 میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی laws ہیں country کے یا پاکستان کے جس کے بھی تو وہ accordingly کس کی ہوں گے شریعت کے accordingly ہوں گے مطلب شریعت کو ہم use کر کے اپنا laws بنائیں گے تو انہوں نے یہی کہا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس شریعت کے accordingly کوئی law نہیں ہے اس کے against اسلام کے against تو اس کے لئے ہم نے ایک federal شریعت court بھی بنایا تو federal شریعت court میں کیا ہوتا ہے ایک جو جج ہوتا ہے وہ ایک عالم ہوتا ہے جس کو شریعت کا بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے اسلام قرآن کا پتہ ہوتا ہے ان میں سارے جو اسلام teaching سارے کچھ ان کو پتہ ہوتی ہیں عالم ہوتا ہے وہ تو وہ جو ہے اسے law کو change کرنا ہے یا نہیں change کرنا تو اس کو change کرنا ہے تو کیسے change کرنا ہے اس کے کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں یا لائر ستے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس ورسز میں یہ یہ مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلام ideology council بھی ہے اور judicial academy بھی ہے اور کامیشن ہیں جو ایکانومی اور education system کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو economic system ہے جیسے بینگنگ ہو گیا یا educational schools ہیں جو ہمارے پاس تو اسلام teaching کے accordingly ہیں یا نہیں ہے تو وہ بھی سارا خوش دیکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ court of law court of law جہا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اپنے personal مسئلے یا مسئل جو ہے وہ ریمیڈی مل سکے ہیلپ مل سکے اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہوتا ہے lawyers ہوتے ہیں جن پہ case لگا ہوتا ہے پھر trials ہوتے proceedings ہوتی ہیں لکھا جاتا ہے سائنس ہوتی پھر آخری فیصلے پہ بہنچ جاتا ہے وہ کون دیتا ہے جج دیکھتا دیتا ہے سائرہ کچھ مسئلے کو دیکھ کر ریٹس سیڈنگ کو دیکھ کر کنکلویزن پہ پہنچ ستا ہے اسے کہتے ہیں جج منٹ اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان میں جو criminal court اور civil court کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور court ہوتا ہے جسے ہم اور ان میں جو ایک سویل judge ہوتا ہے اور دوسرا magistrate ہوتا ہے magistrate جو criminal case دیکھتا ہے اس علاقے کے اور جو civil judge ہوتا ہے جو civil issues ہو گئے جسے matrimonial یا ایسا کچھ مسئلہ ہے اور second instance district پہ depend کرتا ہے district کے لیے ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک session judge ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو third instance میں ہوتا ہے province کے لیے ہوتا ہے third instance والا پورے province کے لیے ہوتا ہے اس میں جو judge ہوتا ہے وہ high court judge ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ powers ہوتی ہیں اور first instance میں اگر آپ مسئلہ نہیں ہو گئے تو اس کے بعد آپ پیل نہیں ہوگی third instance کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ magistrate ہو سیشن judge ہو سب کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے ایسا کوئی کیس آرہ ہے اب داکٹرز کو کیسے بلائیں گے فرسٹ آف آل آپ سامن بھیجیں گے سامن بھیجیں گے اس کے علاوہ اگر سامن پہ نہیں آرہا ڈاکٹر وہ بھاگ رہا ہے تو پھر کیا کریں گے ہم وارنٹ جاری کریں گے اس کے وارنٹ جاری کریں گے تاکہ وہ کوٹ میں پیش ہو اگر تب بھی کوٹ میں روڈز پہ ہر جگہ پہ تاکہ وہ ڈاکٹر اسے جو ہے اس کے علاوہ کیا بیزتی ہوگی جب انسان اشتیاری بن جائے اور اس کے علاوہ لیگل پروسیجر مطلب جو بھی پروسیڈنگ سوری ہیں ہمارے کوٹ میں جیج کے سامنے یا کیوز کے سامنے وکٹم کے سامنے جو بھی پروسیڈنگ سوری ہیں وہ ساری لیگل پروسیجر ہیں اب جو ایک ہوتا ہے اونس آف پروف اونس آف پروف مطلب کیس جو جیت رہا ہے یا کیس کس کے ساتھ زیادہ جا رہا ہے اگر آپ کریمنل اشیو میں دیکھیں کہ بھائی میں جا رہی ہوں کوٹ جب تک جس پہ کیس لگا ہے جس کے اوپر شک ہے وہ اپنے آپ کو بے گنا نہ ثابت کر دے تو وہ اونس آف پروف اس کے ساتھ تب تک نہیں جا سکتا باقی جو اگر سیویل کیس ہے جیس اگر اگر اکی ویمن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنی میریج کرنی ہے مجھے ختم کرنی میریج کیونکہ میرا ہزبین اس میں امپورٹنس پائی گئی ہے امپورٹنس ہے اور تو کوٹ کو جو ہے وہ کوٹ جو ہے دب تک کہ ہزبین سابت نہ کر دے کہ میں امپورٹنس نہیں ہوں میں سٹیرائل نہیں ہوں تب تک وہ ہزبین ہزبین کیا ہوگا کہ گرل کے سائیڈ کیس جا رہا ہوگا اگر ہزبین جو ہے وہ پروف کر دے کہ نہیں مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں اس ویمن نہیں مسئلہ ہے پھر وہ شفٹ ہو جائے گا ہزبین کے طرح اس کے لئے کہہ رہے جو بھی سٹیٹمنٹ ہوں گی کوٹ میں بلکل ایک law of بلکل جو ہوتا ہے کومن لو کیوں ہمارے پاس آیا کومن لو اس لئے آیا کیونکہ ہمارے پاس ریٹن فارم میں laws ہیں وہ پورے نہیں ہیں اب ہی تک مدب اس چینجز آتے رہتے ہیں تو ایسا کوئی case آگیا جو ہمارے پاس لکھا نہیں ہو تو پھر ہم کیا کومن لو یوز کریں جو جو اپنے 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 برین یوز کرے گا اس کے لابے ایویڈنس ایویڈنس کیا ہوتا ہے ایک فیکٹ ہوتا ہے ایک انفرمیشن ہوتی ہے کسی بھی case کیلئے ایویڈنس جو بہت زیادہ اہم ہوتی ہے جو کسی بھی witness نے کسی انسان جو انسان نے دیکھی ہوگی اپنے سینس سے جیسے کہ تچ کر دیکھا ہوگا یا اس نے فیل کیا ہوگا سمیل کیا ہوگا وہ evidence ہے پورا ایک witness کیا کر رہے اس نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے سینس سے experience کیا ہوگا اور اس کے لابے اگر evidence کو آپ جا کے کوٹ میں بتا رہے ہیں قسم کھا کر یا اوت لے کر قرآن پہ رکھ رکھ کے آپ جو بتا رہے evidence کوٹ میں جا کے وہ کیا ہو جائے گا تیسٹیمونی ہو جائے جب آپ نے کوٹ میں بتا دیا اور وہ بھی اوت لے کر تو وہ کیا ہوگا تیسٹیمونی اس کے لابے witness شاہد جسے کہتے ہیں وہ دو ٹائپ کی کر دیا تو آپ witness ہو گئے آپ نے دیکھ آپ نے آنکھوں سے آپ نے جا کے کوٹ میں بتا تو وہ common witness ہو گیا اب type of evidence evidences کی type direct evidence direct evidence مطلب اپنے خود جا کے اپنی census سے دیکھا testimony جا کے دی اپنے کوٹ میں جا کے statement دی اپنے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ ہو اور اس کے لابے جو circumstantial evidence ہوتا ہے وہ inference سے رائی ہوتا ہے مطلب آپ نے دیکھا کہ ایک انسان ہے روڈ پر پڑھا ہوا ہے اس کے سائیڈ میں جو ہے بروکن پیسیز آف گلاس بھی پڑھے ہوئے ہیں اس کے لابے ٹائر مارک بھی ہیں تو آپ کیا کنگلیوٹ کریں کہ زہر جی بات آپ کہیں گے روڈ ایک ایک سرکمسٹینشل evidence مطلب ایک فیکٹ سے ایک اور فیکٹ نکال دیا تو وہ سرکمسٹینشل evidence ہو گیا اور اپنین ہیں بروز یاد نئے ہیں یہ سارا opinion of expert بتائے گا یہ documentation کرے گا لکھ لے گا اپنے notes میں اور پھر جا کے court میں بتائے گا تو یہ expert opinion تھا اس کے لابے کہ printed material بھی ہم evidence use کر سکتے ہیں کہ کچھ لکھا ہو ایسا کچھ تو اس نے اپنی possibility of evidence evidence اب کے بھی acceptable ہوگا جب بلکل relevant ہو اور اسی subject سے related ہو konfiring matter اسی issue سے matter کرے اور کوئی مالا فالتو میں کوئی چیز میں نہ ہو اور here evidence وہ acceptable نہیں ہوتے here evidence کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور کے موز سے سنا کہ بھائی میں آپس میں بات کر رہے ہوں آپس میں اور آپ نے سن لیا کہ بھائی یہ آج جا کے مرڈر کرے گا تو یہ ہیر سے سننا ہوئے نا آپ نے کوئی دیکھا تو نہیں نا دیکھا کرتے ہوئے مرڈر کرتے ہوئے تو اس صاحب سے جو نا یہ والا بالکل acceptable نہیں ہوتا ہماری کورٹ میں اور اس کے علاوہ اورل ایویڈنس اورل ایویڈنس مطلب ایک بٹنے سے وہ جا کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کورٹ میں وہ جو ہے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کورٹ میں اور اس کے چیز کے بارے میں بتا رہا ہے اس کی کنڈیشن کے بارے میں جو اس نے خود دیکھی ہو جب وہ بالکل کونشس تھا تو وہ سارا فیکٹ جا کے کورٹ میں بتا رہا ہے تو وہ فیکٹ بتا رہا ہے اور ریلیونٹ فیکٹ مطلب اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی اور چیز ہو کنیکٹڈ ہو تو وہ بتا رہا ہے وہ بھی ایویڈنس میں ہی آگیا اورل ایویڈنس میں وہ ڈوکیمنٹری ایویڈنس کو لیں گے اس کے بیلٹ کو لیں گے اس میں بلڈ کے نشان آتا ہوں گے وہ لیں گے یہ سارے ایویڈنس جو ہیں وہ ڈوکیمنٹ کر دیں گے یا فٹوز نکال دیں گے تو یہ سارے پرائیمری ایویڈنس ہو گئے اور سیکنڈری ایویڈنس مطلب یہ جو فٹوگراف تھے اس کی اپنے فٹوکاپی کروائیں پرنٹس کروائے پھر اسے اٹیسٹ بھی کروایا کسی سینئر آفیسر سے تو وہ آپ نے اوکے سیکنڈری ایویڈنس ہی ایویڈنس مہین ہوتی ہیں اور پرائیمری При م offs میں دینا إ armour Smack ذituation مطلب آپ نے ایک ویٹنس جو ہے ویٹنس جو شاہد ہے جو کورٹ میں جاڑکے سٹیٹمنٹ دی ہے آت لے کر اور جو ہوسے اس تیپیسٹ ہوتا ہے وہاں پر کوٹ میں بتھاتے ہیں وہ سارا کچھ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے جو بولا جا رہا ہوتا ہے سارا کچھ ٹائپ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ٹائپ بھی کرے گا اس کے علاوہہ سٹیکمنٹ بھی نوت ہو رہی ہیں سن رہا ہے جس پہ کس لگا ہے تو وہ بھی سارا کچھ سن رہا ہے اس نے پڑھا بھی ہے اور جج نے تھی جو رائٹنگ پر بعض گیا ہے ٹائپس نے خود نے بھی سائن کی ہے جو سارا کچھ ڈیپوزیشن ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے ویٹنس کی اور ڈائنگ ڈیپوزیشن ڈائنگ ڈیپوزیشن مطلب کہ ایک انسان ہے وہ بلکل ایسی حالت میں ہے کہ وہ کوٹ میں نہیں آ پا رہا تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوٹ کی ایک ٹیم بنائیں گے کہ یہ ٹیم جو ہے اس کے گھر یا ہسپیٹل میں جائے گی اور پھر وہ جا جو بھی ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کرے گی کوٹ کی ٹیم وہاں پہ انسان کے پاس جا کے اور یہ ایویڈنس میں نے بتایا کہ جو سنی سنائی بات ہوتی ہے وہ بلکل کوٹ میں ایکسیپٹبل نہیں ہوتی اور ڈائنگ ڈیکلریشن ڈائنگ ڈیکلریشن اس وجہ سے وہ ڈائنگ ڈیپوزیشن تھی یہ ڈائنگ ڈیکلریشن ہے ڈیکلریشن کا مطلب کہ ایسا بندہ جو بلکل ڈیٹھ کرنے والا ہو آپ کو پتا ہے کہ دو مینٹ کے بعد اس کی ڈیٹھ ہونے والی ہے اور اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے وہ کچھ بتانا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا اس کے آس پاس تو کوئی ہے نہیں صرف ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں نرس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوٹ کی ٹیم تو جا نہیں سکتی اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس کی ڈیٹھ ہونے والی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر ہی کیا کرے گا کہ بھائی اس کی جو بھی اس نے ایویڈنس ہوں گے وہ اس کو نو ڈاؤن کر لے گا لاسٹ ورڈس کو نو ڈاؤن کر لے گا پھر وہ جا کے بتائے گا کوٹ میں کہ بھائی اس نے لارس ورڈس یہی اس کے تھے پر ڈائنگ ڈیکلریشن جو ہے تب ایکسپٹیبل ہوگی جب اس وٹنس کی ڈیٹھ ہو جائے ڈیٹھ کے بعد ہی وہ جو ہے ایکسپٹیبل ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایویڈنس کے سٹیجز بتائے ہوئے ہیں تو ایویڈنس اس کے سٹیجز تین ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے examination in chief دوسرا ہوتا ہے cross examination and the re-examination examination in chief یہ ہوتا ہے کہ ہم بس جو ہم نے case لگایا ہے کسی اور person پہ murder کا اور ہمارے پاس شاہد بھی ہیں اور witness بھی ہیں مطلب witness بھی ہیں اور ہمارے پاس اپنا lawyer بھی ہے تو کوٹ میں جا کے ہم witness کو پیش کریں گے اور lawyer ہمارے ہی lawyer اس witness سے question پوچھے گا کہ بھائی کیا ہوا تھا اس رات یا کیا ہوا تھا کہ murder کیسے ہوا تھا اس سارے کچھ جو پوچھے گا وہ examination in chief ہوتا ہے اس میں leading question نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ جو ہے اس وقت کیا کر رہے تھے یا اس وقت آپ کیوں گھوم رہے تھے یا رات کو تو یہ سارے کچھ leading question اس میں نہیں پوچھے جائیں گے جائیں گے پاکہ جو cross examination اس کے لیے ہیپارڈ ہوتا ہے کہ accused خود بھی سن رہا ہو اس ساری examination کو اور cross examination مطلب جو accused والوں کے سائیڈ سے جو lawyer ہوگا وہ جا کے ہمارے witness سے ہی پوچھے گا کہ بھائی آپ بتاؤ کہ مطلب اس میں کوئی بھی اگر confusion ہو اسے اپنے آپ کو مافی نامہ کے لیے یا اسے اپنے بیگو نہ ثابت کرنے کے لیے جو lawyer جو ہے اسے question بوٹنا شروع کر دے گا witness سے تو وہ cross examination ہے cross examination کس کے سائیڈ سے ہے defender کے سائیڈ سے accused والوں کے سائیڈ سے ہے اور یہ جو examination chief ہے وہ witness والوں کے سائیڈ سے ہے اور اس کے لیے جو re-examination re-examination مطلب cross examination میں کافی ساری چیزیں رہ گئی ہیں اور وہ accused والے چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی questions پوچھیں تو وہ re-examination کریں گے third stage پہ اب جو testimony ہے medical practitioner کی وہ دو parts میں divided ہے ایک ہوتا ہے first part اور دوسرا second pass part ہوتا ہے first part میں یہ کہ ہمارے پاس injury جو بھی ایک ملپ dead body آئی ہے اس میں injury ہم دیکھیں گے بھائی injuries کونسی ہیں یا poisoning ہوئی ہے toxication ہوئی ہے یا physical assault ہوا ہے injury کا type کونس ہے shape کونسی ہے یا size کتنی ہے یا سارا کچھ first part پاس میں ہو جائے گا یا hemorrhage ہوا ہے تو hemorrhage کتنا ہوا ہے اس کی extent کتنی ہے یا اس کے wound کی margins کیا ہیں کیسی ہیں وہ سارا کچھ first pass میں آتا ہے اس کے علاوہ second part second part سارا جو conclusion پہ depend کرتا ہے کہ بھئی وہ weapon کونسا تھا جس نے اسے fire arm تھا یا چھورا تھا یا knife تھی یا x تھی کیا تھا وہ جس نے مدب یہ ساری injury کروائی wound کروایا اور جو wound تھا وہ dangerous to life تھا یا نہیں تھا اور جو fresh ہے یا old ہے یہ جو wound ہے تو یہ سارا second part میں آجاتا ہے اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ medical practitioner جو ہے وہ court میں جائے گا اور جو ہے auth لے گا auth لے کر پھر یہ سارے اپنے evidence بتائے گا اب medical documents بھی ساتھ لے کے جائے گا medical practitioner سارے documents ہیں reports نے بنائی ہوں گی investigation کی ہوگی treatment دی ہوگی medical examination register سارا کچھ لے کے جائے گا as a evidence پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر جو ہے بلکل وہ well educated ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے سارا کچھ تو ان کے لیے کچھ ہم نے جو اس کے behavior بہت زیادہ important ہوتا ہے اس کی ethics important ہوتی ہے doctors کی تو اس میں کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں جیسے کہ doctor کو جو ہے اس case کے detail کے بارے میں بلکل پتا ہونا چاہیے اور وہ بلکل کم بات کرے زیادہ non technical language use نہ کرے مطلب non technical language use کرے جیسے کہ وہ bruise نہ use کر رہا ہو anti posterior words نہ use کر رہا ہو front and back use کر رہا ہو easy جو دوسروں کو بھی سمجھ آئیں یا court کو بالکل address کر رہا ہو کہ my lord sir ایسے کچھ words use کر رہا ہو اور anger سے جواب نہ دے اور اسے جسے جسے جس جگہ پہ refuse کرنا ہوتا ہے وہ بلکل politely کہے کہ بھائی میں اس بات سے agree نہیں کرتا وہ بلکل گصے میں نہ آیا اگر اس سے کوئی ایسا سوال پوچھا گیا ہے جس کے بارے میں اس کو knowledge نہیں ہے تو بلکل clearly منع کر دے کہ بھائی میرے پاس یہ lack of knowledge ہے مجھے اس بات کا علم نہیں تو اس طرح سے بتا دے نہ کہ وہ فال تمہیں کوئی answer بتانا شکر دے اور اس کے لئے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی competence کے مجھے اس کے subjects کے باہر اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور وہ بیچ میں ٹانگ نہ آڑائے مجھے ڈاکٹر ہے وہ کسی اور matter میں بات کرنا شروع نہ کر دے اور بلکل impartial ہونا چاہیے اور اسے کوئی بھی book کیا record provide کیا جائے تو اسے بلکل clearly پڑھے سمجھے then پھر اس پہ کمنٹ کرے اور اس کے لئے جو court سے پہلے court کے پہلے مدف جانے سے پہلے وہ جو ہے permission لے اور اس کے لئے جو بھی اس کی transport میں fees آئی ہے اس کے جو بھی خرچ آیا ہے یا travel expenses آئے ہیں تو وہ بھی court سے لیتا ہوا چاہے تو next part میں باقی ہم کرتے ہیں مگر تھوڑا سا ہی ہے thank you allahfiz and subscribe to my channel thank you allahfiz